ہندوستان میں اپنے سنتکاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر تو اور یہ پھر یہ کیوں یہ بجلی پچیس فیصد کیوں مہنگی ہے کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ پچیس فیصد کم بجلی پہ چل رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ بجائے آگے بڑھنے کے وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھی اور ہماری پچیس ارب سے تقریباً بیس ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی تو ہم نے آتے ساتھی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تاب ہے جب اس کی گروت ریٹ ایکسپورٹس کے پر بیس ہو تو جتنی جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی روپیہ مضبوط ہوگا تو ہم نے ایکسپورٹس کو پوری طرح انسینٹیوز دیئے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کوورٹ کے بعد پاکستان برے صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے اس کی ایکسپورٹس سب سے تیزی سے بڑی ہیں اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کوورٹ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلے اور یہ دنیا نے اکنالج کیا تو آج جو میں پیکیج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے ہماری جو ڈومیسٹک سنت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے یہ تھوڑے آپ اپنے اپنے ایریاز میں بات کریں گے لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکیج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فرسٹ ڈومیمبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا سنت ہے جو چھوٹی سنت ہے جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے اس کے لیے جو اضافی بجلی یعنی وہ جو پچھلے مثلا پچھلی نویمبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی تیس جون تک پچاس فیصد کم ریٹ پہ بجلی دیں گے تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے ان کے جو پرانے بل جو نویمبر کا بل ہے اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے پچاس فیصد کم ریٹ پہ مثلا اگر سولہ رپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہتے تو وہ آٹھ رپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کی جائے گا اور یہ پھر تیس جون تک یہ سمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے لیکن ساری انڈسٹری اگلے تین سال کے لیے پچیس فیصد کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے یعنی جو جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے ساری انڈسٹری جس پہ بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے ان ساروں کو اضافی بجلی پچاس فیصد کم ریٹ پہ جائے گی اور اب یہ جو آف پیک آر کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی اب سارا وقت کوئی آف پیک آر نہیں ہوگا سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا یہ ابھی آپ کو حماد عظر پوری طرح ایکسپلین کریں گے اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کوورٹ کے بعد پاکستان کی جو سمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دیں اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کام ہوتی جائے گی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوورٹ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا اور وہاں بہت یعنی ریسٹرانٹس یہ جو شادی گھر یہ ٹورزم یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی تو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹلائز کریں اور انڈسٹلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے کرزوں کی کس طرح واپس کر سکیں گے کیونکہ ہمارے پر یہ کرزوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا ویلتھ کرییشن ہوگی تو ہمارے پر جو ہماری قوت ہوگی کرزیں واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی میرے پاکستانیوں دیکھیں اس وقت خوشی کی بات کیا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مشکل وقت ساری دنیا میں کرونا ایک بہت مشکل وقت ہوا اور ہو رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایک ایک سپائی کاری ہے کرونا کے اندر یورپ کے اندر پاکستان میں بھی تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کرونا تو پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو فیس ماسک ہے یہ جو ہم سارے پہن کے پھرتے ہیں یہ پبلک میں آپ نے ضرور پہننے کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا اور بہت زیادہ مزید مشکل وقت آ سکتا تھا جس طرح ہندوستان میں ہے اور بدقسمتے جس طرح ایران میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کو تو اللہ نے بہت کرم کیا ہمارے پہ ہمارے اللہ نے جو فیصلے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے گئے اور اس کی وجہ سے اللہ کی برکت بھی آئی لیکن یہ اب جو سردیاں آ رہی ہیں میں اب سب سے اس وقت اپیل کرتا ہوں کہ جنر بھی پبلک میں جائیں یہ فیس ماسک پہنے کیونکہ یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اگر ہم ایک دفعہ اس نے بچایا اور ہم لا پروائی کی وجہ سے پھر سے اگر یا نقصان ہو ہمارے ملک کو لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز اپنی سنتیں ہم نے بند نہیں کرنی ہم صرف وہ چیزیں روکیں گے اگر یہ خدا نہ خواستہ بڑھتی گئی جو مثل جس سے ہماری بزنس کو نہیں اور سنتکاری کو نہیں نقصان پہنچتا باقی ہم نے اپنی بزنسز اور اپنی سنت چلائیں گے لیکن ایس او پیز کے ساتھ میں آخر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کی وجہ کیا تھی میں بڑا آج خوش ہوں کہ ہم نے اپنی سنتکاروں کو اپنے خاص طور پر سپولر میڈیم انڈسٹری جو چھوٹا سنتکار ہے اس کو جو آج ہم نے پیکج دیا ہے وہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹلائزیشن رکی ہوئی تھی ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اپنے ہمسائیوں کا تو یہ جو پیکج ہے یہ خاص طور پر ہم نے اپنے سنتکاروں کے لیے یہ لے کے آئے ہیں اور اس سے بھی خاص طور پر جو چھوٹے سنتکار ہیں جو سمالر میڈیم ہیں تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پچاس فیصد اضافی بجلی کے اوپر چھوٹ ملے گی سمالر میڈیم انڈسٹری کو اور جو ساری انڈسٹری ہے اس کو پچیس فیصد اضافی بجلی پر چھوٹ ملے گی اور کوئی سارے آف پیک آ رہوں گے کوئی آف پیک آور نہیں ہے تو سارا چوبیس گھنٹے اپنی فیکٹرییں چلا سکتے ہیں میں آخر میں یہ جو ہماری ٹیم نے جس محنت سے یہ پیکج بنایا ہے میں اپنی ساری ٹیم کو بھی مبارک دیتا ہوں اس کی شکریہ